سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سوحیل وڑائچ نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کو درپیش بوران کے آخری حل کے طور پر موجودہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو ان کے مشیروں نے کئی بار مارشلہ یا پی سی او نافذ کرنے کا مشورہ دیا جو ہر بار انہوں نے مسترد کر دیا کہا جاتا ہے کہ فوج کے موجودہ سربراہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں جبکہ جنرل باجوہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے اپنے ایک کالو میں سوحیل وڑائچ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو لفظ اس کی تجبیہ سے پکارتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے سب سے ملنے والے کہتے ہیں کہ وہ ماضی کے سب لوگوں سے مختلف ہے اکبار نویسوں کی اس تک براہ راست رسائی نہیں ہے بلواسطہ طور پر اس کے ملنے والوں کے تاثرات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں ابھی تک اسے براہ راست ملنے اور سننے کا اتفاق نہیں ہوا ہے مگر صحف یا نہ تجسس مجبور کرتا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے اس بات کی کھوج لگائیں کہ اس کے خیالات کیا ہیں وہ کیسا پاکستان چاہتا ہے ایک انتہائی عام ذریعے نے جنرل مشرف اور اس کا تقابل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جس دن جنرل مشرف کو فوج کا سرورہ مقرر کیا گیا وہ انتہائی مشکور و ممنون تھے اور بار بار وزیر آزم نواز شریف سے پوچھتے تھے کہ مجھے کوئی حکم دیں وزیر آزم نے انہیں کہا کہ صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپوزیشن سے نہ ملیں کیونکہ جب فوجی سربراہ اپوزیشن سے ملتا ہے تو حکومت غیر مستحقم ہونا شروع ہو جاتی ہے جنرل مشرف نے سر چکا کر وعدہ کیا کہ وہ اپوزیشن سے بلکل نہیں ملیں گے مگر ایک ہی ماہ بعد خبر ملی کہ وہ پہلے حامد ناصر چٹھا سے ملے اور پھر انہوں نے خفیہ طور پر سیاسی اپوزیشن سے ملنا شروع کر دیا اسی ذریعہ نے بتایا کہ یہ موجودہ آرمی کیف اس لیے مختلف ہیں جب صدر علوی اس کی تقروری کے لیے عمران خان کے پاس لاہور آئے تو صدر علوی نے اسے فون کیا اور اطلاع دی کہ عمران خان نے آپ کی تقروری پر اتفاق کیا ہے پھر اسے مبارک بات دی اور ساتھی کہا کہ یہ لیں عمران خان سے بات کر لیں اس نے فوراں کہا کہ آپ تو صدر پاکستان ہیں آپ سے بات ہو سکتی ہے میں کسی سیاستان سے بات نہیں کروں گا میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس ذریعہ نے بتایا کہ اس مثال سے دونوں جرنیلوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے سحیل وڑائچ کے مطابق کی ایک اور اہم ذریعہ نے بتایا کہ وہ ذاتی تشہیر سے گریزہ ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اپنی تصویر لگا دے تو اسے برا لگتا ہے اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی فری ہیڈ نہیں دیا بلکہ انہیں بھی کہتا ہے کہ کوئی مطالبہ نہ کرنا اسے اپنے پرانے اور ذاتی دوستوں کی محفل پسند ہے مشورے بھی انہی سے کرتا ہے اہم ذریعہ نے جنرل راہل شریف اور اس کا تقابل کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جنرل راہل شریف کو جنرل قمر باجوا درچنی جرنیل کہتے تھے جبکہ اس اہم ذریعہ نے انہیں بھولے باتشاہ قرار دیا جو بغیر کوئی جنگ لڑے فیلڈ مارشل بننے کے متمنی تھے اس درچنی جنرل نے ایک بار ترنگ میں آ کر مارشل اللہ نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ٹریپل ون برگیٹ کو مارچنگ آرڈر بھی دے دیئے ابھی تک تین مختلف ذرائع اس آج تک کے خفیہ رہنے والی خبر کی تزدیق کر چکے ہیں یہ خبر سنتے ہی تین حاضر سرویس میجر جنرلز بھولے باتشاہ کے پاس پہنچے اور اسے منت سماجت اور دلائل سے قائل کر کے اٹھے اور کہا کہ آپ یہ آرڈر واپس لے لیں جس پر انہوں نے یہ حکم واپس لے لیا مجھے اس میجر جنرل سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا جو بعد میں لیفٹینن جنرل بن گئے تھے اور ان تین میجر جنرلوں میں شامل تھے جنہوں نے جنرل راہل شریف کو مارشل اللہ لگانے سے روکا تھا ایک ذریعہ نے بتایا کہ دوسری طرف آج والے کا یہ رویہ بالکل مختلف ہے کئی بار ایسا ہوا کہ اس کے مشیروں نے اسے کہا کہ اب بوران کا اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ یا تو پی سیو لگایا جائے یا پھر مارشل اللہ نافذ کیا جائے مگر اس نے ہر بار کہا کہ دس اس نوٹ این اپشن یہ اپشن تو نہیں سوہل وڑائج کا کہنا ہے کہ ایک ملاقاتی بتاتے ہیں کہ آج والا سربراہ مکار نہیں ہیں وہ جو کہتا ہے وہ ہی کرتا ہے جبکہ جنرل باجوہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے ایک ذریعہ نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جنرل باجوہ تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے پورے پلان پر عمل پہرا تھے اور دوسری طرف الیکشن سے چند دن پہلے شہباز شریف سے ان کی ممکنہ کابینہ کے ناموں پر بحث کر رہے تھے یہاں تک کہا گیا کہ دار صاحب کو کابینہ میں شامل کریں گے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے جنرل باجوہ کے ارادے اور تھے اور وہ کہتے کچھ اور تھے سیاسی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر جنرل باجوہ سے ملاقات کرتے تھے بھلی بھلی ملاقاتیں ہوتی تھیں میٹی میٹی باتیں ہوتی تھیں اور وہ سیاسدان دوسرے دن گھر پہنچتا تھا تو گرفتار ہو جاتا تھا اسحاق ڈار نے بتایا تھا کہ نواز شریف کی حکومت رخصت کرنے کے بعد بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دیر تک ان سے رابطے میں رہے اور وعدہ کرتے رہے کہ ان کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے لیکن اندر ہی اندر وہ ہر وقت ان کے خلاف باتیں کرتے تھے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ موجودہ سربراہ صاف شفاف اور دیانتدار ہیں وہ جنرل کیانی کی طرح نہیں جن کے بھائیوں پر دولت سمیٹنے کے الزامات لگے تھے یہ بھی کہا جا رہے کہ ان کا فوکس معیشت کو راہ پر لانا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کی غلطی سے ہی معیشت کا زوال شروع ہوا سوہیل وڑائش کہتے ہیں کہ دیانتداری کے اس حوالے سے جنرل یایہ خان کی یہ مثال دی جاتی ہے کہ ان کے پاس نئی گاری خریدنے کے پیسے تک نہیں تھے انہوں نے کوئی جائدات نہیں بنائی لیکن انہوں نے حرص اقتدار میں ملک کو دو لخت ہونے دیا ہم ان کی امانداری کو دیکھیں یا ان کے ناقص فیصلوں کو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت بھی فیصلے ہی دیکھنے چاہیے تھے اور آج والے کے بھی فیصلے ہی تاریخ میں اس کا مقام متین کریں گے اگرچہ جمہوری اور آئینی اہدبار سے فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے مگر جنرل کیانی ہوں یا جنرل بھاجوہ یا پھر جنرل راہل شریف سارے ہی پسے پردہ سادشوں میں ملوث رہے حمید گل پاشا اور زہر الاسلام سے سب کچھ کون کرواتا رہا فیض حمید کا نشانہ کون کون بنا آج پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ عطاب کا شکار ہیں رہی ہے اور لیتی رہے گی لیکن یاد رکھیں کہ اسے بھی تاریخ میں اپنی غلطیوں پر جواب دینا ہوگا وہ لاکھ مختلف سہی وہ ڈسیبلن کا سو فیصد پابند سہی اس کی دیانت مستند سہی وہ مارش اللہ کا مخالف سہی وہ پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کا مطمئنی سہی لیکن اصل انتہان تو یہ ہے کہ جب وہ جائے گا تو پاکستان کل سے زیادہ متحد ہوگا یا تقسیم شدہ کیا جب وہ رخصت ہوگا تو پاکستانی معیشت مضبوط ہوگی یا پہلے سے خراب اور سب سے آخری بات کہ کیا اس کے مخالف بھی اس کی خدمت کا اعتراف کریں گے یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی